کامیابی سے ٹی بی کے خاتمے کے پروگرام چلانے پر جم کشمیر کا کوکانسی کا تنکہ ملا ہے کشمیر کے دو ازلانتناک اور پلواما کو ٹی بی فری ڈسٹرکٹ کا سیٹس ملنے پر اعزاز دیا گیا ہے کمیشنر سیکریٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن بھوپیند رکمار اونانتناک اور پلواما کے ڈی سیز نے ایوارڈ حاصل کی جم کشمیر ٹی بی سے پاک بن جانے کی سمت تیزی سے گامزن ہے ایچ او ڈی کمیونٹی میڈیسن اور نوڈل آفیسر ٹی بی سرٹیفیکیشن پروفیسر محمد سلیم خان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر وادی جلد ہی یہ حدف حاصل کر دیکھی لیکن لوگوں کو متنبع کیا گیا کہ وہ کسی قسم کی لاپرواہی نہ کریں فراتہ کو بھی پی ایمودی نے ایوارڈ سے سر پھراز کیا وارہ نصیم منقضہ وولڈ ٹی بی سمیٹ میں پی ایمودی شریک ہوئے واقعتاً ایک بڑی پوزیٹیو آبزرویشن ہے ہمارے لیے کیونکہ آج جو سب نیشنل سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے پچھلے تین سالوں میں تو اگر ہم نظر ڈالیں پورے ملک میں تو پہلے تین سال پہلے دسٹرک بڑھگام ایک واہی دسٹرک ڈیکلیئر ہوئے اس کے بعد لاسٹ یئر بھی ہمیں تین دسٹرک میں گولڈ میڈل ملا ایک میں برونز میڈل ملا اور آج کے موقع پہ جب سٹیٹ لیول پہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں تو جینڈ کو برونز ایوارڈ ملا اس سال تو یہ ایک خوشاندہ بات ہے جبکہ ہم اس کے علاوہ اور ایک بات جو ہے کہ ہمارے دو ڈسٹرک جنہیں لاسٹ یئر گولڈ ملا تھا انت ناغور پلواما آج وہ ٹی بی فری ڈیکلیئر کیے گئے سو کشمیر ڈیوزن میں جو ہمارے چھے ٹی بی ڈسٹرکس ہیں تو ان میں سے اب تک ملک میں جو ٹوٹل چار ڈسٹرکس ٹی بی فری ڈیکلیئر گئے گئے کشمیر میں ان میں تین ڈسٹرکس ہیں ڈسٹرک بڑھگام ڈسٹرک انت ناغور ڈسٹرک پلواما اس کے علاوہ سری نگر کو اس سال گولڈ میڈل دیا گیا اور اس کے علاوہ ڈسٹرک کفارہ کو لاسٹ یئر گولڈ میڈل ملا پروجیکٹ یوجک نے نیا ریکارڈ قائم کیا شنکھولا پاس پچپن دنوں کے اندر کھل گیا ہے پروجیکٹ یوجک نے صرف پچپن دنوں کی بندش کے بعد طاقتور شنکھولا پاس کو کھول کر ایک اور ریکارڈ قائم کیا مجمع درجہ حرارت کے درمیان بورڈر روڈ آرگنائزیشن کے جوانوں نے ہماشر پردیش کے ساتھ انسکار وادی کا رابطہ بحال کرنے کے لیے دن رات محنت کی کرنل وکاس سگلیا ڈائریکٹر ورکس پروجیکٹ یوجک لفٹرن کرنل سی ایس پوون کمار کی موجود کی میں عہدداروں اور مقامی قائدی نے پاس کی افتتہی تقریب میں شرکت کی مقامی آبادی نے ریکارڈ وقت میں پاس کھولنے پر ڈائریکٹر جنرل بورڈر روڈز آرگنائزیشن اور پروجیکٹ یوجک کا شکریہ دا کیا چینکولا پھر سے ریو اپن ہو گیا ہے پھر اس لیے میں ایز سال پانچ تیسٹا سال پانچ تیسٹا کی طرف سے پورے بیارو کی ٹیم اور ڈیجی بیارو اور اچی وینیر اور پروجیک یوجک کی اوشی صاحب بگی ان کے نیچے جو جو بھی انڈوزر اوبریٹر ہو جسی پی اوبریٹر ہو اور اپنا لوکل لیور ہو سب کو میں بدا دینا چاہتا ہوں اور کیونکہ یہ فرز بھی کو مارٹ سے شروع کیا ہے برا بھٹانا شروع کیا ہے اور کام سمیمی انہوں نے جی جن لگا کے دن راڈ محمد کار کے شنکولا ری اوپن کیا ہے یہ لیے میں پورے زانسکار ویشن کی طرف سے دل سے سب کو تنیویم کی ٹیم کو دنیوید دینا چاہتا ہوں اور بدا دینا چاہتا ہوں یہ پاس جو ہر سال لگ بھگ پانچ سے چھے مہینے بند رہتا تھا اس سال ہم نے لگ بھگ پچاس سے پچپن دن میں کی اندر اندر اس کو کھولا ہے میں ایک ہی چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس پاس کو کھولنے میں مطلب ہمارے جو آپریٹرز ہیں ہمارے جو کرمی ہوگی ہیں انہوں نے بہت ہی میند مشکت کر کے پچھے لگ بھگ ایک ہفتہ تھا جن سے ڈبل شفٹ میں کام کر کے لاشت دو رات پوری پوری رات کام کر کے تو آس ہم نے اوپن کیا ہے اس کے لیے میں بہت بہت شکر بزار ہوں ڈی جی صاحب کا اور چیپ سیر صاحب انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہمیں جو ایکوپنٹ چاہیے اور جو ریسکیو ٹیم بغیرہ یہاں پہ ہمیں چاہیے وہ پورا ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کرایا ہے جس کے قانون ہم یہاں پہ پورے جوش کے ساتھ ہم اس کو بہت ہی کم ٹائم میں اپنے زنسکار کے عوام کے لیے کھول پائے ہیں لیکن سابق فوجیوں اور ویر ناریوں کے ایک وفد نے ال جی لداخ بریڈیر بی ڈی مشرا اور خاتون اول نیلم مشرا سے ان کی شکایات کے جلد ازالک کے لیے ملاقات کی وفد میں اشوک چکرہ سابق نائب صوبدار سیرنگ موٹو ویر چکرہ سابق اعزازی کیپٹن تاشی سیپل سابق اعزازی کیپٹن سیرنگ سوبدان شوریہ چکرہ سیرنگ آنگ چک اور ویر ناریز جس کے لامو سیوانگ دولما اور پنچک شامل ہیں ان کی شکایت میں جنگی ہیروز اور ویر ناریوں کو ایلوٹ کی گئے ارازی کی لیز میں توسیز سڑکی بلیک ٹوپنگ سٹریٹ لائٹ پارک کی تعمیر وار ہیرو کالنی میں گیٹ کی تعمیر اور وار ہیرو کالنی میں سیوریچ اور پانی کے پینے کے پانی کی سکی میں شامل ہیں اپر انگلنگ لہ میں انہوں نے ال جی لدخ اور خاتون اول کو ان کی شکایت کو تحمل سے سننے پر سراہا